بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے معاملات ساملے لارہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا اور کسی دوسرے کو ہم پہ کیوں ترجیح دی جا رہی ہے اسی سلسلے میں آج جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کے اندر جناہاں ہم دیگر معاملات پہ بات کریں گی وہ تو میں ابھی آپ سے تعریف کرا دوں گا لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخیری جو میرے کوئن کرنے کے ساتھ ساتھ جناب ولید اقبال صاحب جو کہ علامہ اقبال کے پوتے اور ٹکٹر جوید اقبال کے ساتھ ہیں جنہوں دوزار تیرہ سے بھی لاور میں الیکشن لڑا تھا لیکن آج ان کو ٹکٹ نہ دینے پہ شرید ریزرویشنز ہیں اپنی پارٹی سے اس کے علاوہ شام عمود قریشی اور جہانگیر ترین پارٹی کے دو سینئر ترین افراد سیکرٹری جنرل بائیس چیئرمن جو آپس میں اس وقت جھڑپ بقاعدہ ایک دوسرے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آئے گا مسلم لیگ نون نے آج اپنے امید والا کو اعلان کیا ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ ماضی کی سب سے بڑی اور آج کی دوسری بڑی جماعت پیپرز پارٹی ابھی تک امیدوار بھی سامنے نہیں لاسکی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل میں نگرانی جو ہے وہ سب فوج کے حوالے کر دی گئی ہے یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ساڑھے تین لاک فوجی مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک پر امن شفاف منصفانہ الیکشن کروانے کے لیے پولن سٹیشن اپسی سی ٹی وی کیم نے بھی لگائے جائیں گے چیف جسٹس نے آج لارک پانہ میں ایک ایڈیسنل سیشن جج کی میز پڑ پڑے موبائل کی بیل بجنے پہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اور موبائل اٹھا کے پھینک دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر ازادی کشمیر کے جو کارکون ہے سرگرم کارکون ہے جو ازادی کی جد و جہد کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی کلنگ شروع کر دی گئی ہے اور اس میں پانچ مزید نوجوان جو ازادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے یہ ہے وہ صورتحال لیکن ابتداد ہے چونکہ آج ہم نے جناب ولید اقبال صاحب کو بھلایا ہے تو انہی سے کریں گے کہ آج طریقہ انصاف کے اندر کیا معاملات ہیں اس کے بعد پھر ہم جانگیر ترین اور چاہممود قریشن صاحب کے پاس آئے گے بخاری صاحب جوید اقبال صاحب کے ساتھ جناب علامہ اقبال کے پوتے وہ طریقہ انصاف اتنی بڑی جماعت نظر انداز کر رہی ہے دیکھیں گزارش یہ آیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ پارٹی کے وہ لوگ جن کو اگنور کیا گیا ہے وہ اپنا اپنا گریوانس جو ہے وہ بیان کریں گے میرے خیال سے ولید کے حوالے سے تو ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ یہ وہ گریوانس ہے جو ہم بیان کریں گے اس لیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اس لیے کہ پارٹی نے جب اروج پکڑا جب وہ پارٹی اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی تو ان لوگوں میں ان افراد میں جنہوں نے بہت کام کیا پارٹی کے لیے جنہوں نے اس کو ایڈیولوجیکل یعنی لیولز پر بھی بہت آگے بڑھایا ان میں ولید کا نام جو ہے نہ کسی تعرف کم ہوتا جاں پوری پارٹی تو خیر جانتی ہے مجھے ہمیں حیرت ہے کہ اس کی لیڈرشپ کیوں نہیں جانتی تو آج ہم گفتگو کریں گے تو صحیح تمام پارٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس جوالہ مکھی کا ذکر شویاب نے کیا اس کے اوپر بھی آج دوبارہ بات ہوگی اس لیے کہ انہوں نے لسٹیں جو ہے نئے سرے سے جو ہے وہ ریلیز کر دی ہیں لیکن بات پہلے کرتے ہیں آغاز ولید سے ولید دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم نہیں سوچ سکتے تھے تو ورکر کیسے سوچ سکتے ہوں گے کہ آپ کا نام جو ہے اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا جو ریلیز ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہ کیا فیکٹر ہے کہ آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ آدمی کو آپ جیسے آؤٹسپوکن آدمی کو آپ جیسے گریٹ ڈیفینڈر آف دا پارٹی کو انہوں نے اگنور کیا اور دوسری بات آپ کا اگلا لاحہ عمل اب کیا ہوگا جی ولید دیکھیں میں پہلی اور دوسری بات دونوں کا جواب دے دیتا ہوں اور مجھے اندازہ یہی ہے کہ آپ نے مجھے آج اس لیے مدعو کیا ہے کیونکہ آج پریس کانفرنس دن میں جو تھی وہ منقد ہوئی جس کو میں اپنا منقد کی ہوئی تھی اور اصل میں جی اس پریس کانفرنس کا مقصد میری ذاتی یا انفرادی کیس کا تو تھا ہی نہیں وہ ایک انٹرنل معاملہ تھا جو میں نے پارٹی کے ساتھ کر رہا تھا اور کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مجھے میں اپنی طرف سے یہ ارز کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک اپلائی کیا اپنی پارٹی کو اور میں نے ان میں یہ خاص ذکر کیا کہ جی لاہور میں تین نشستیں ہیں ایک قومی اسیمبلی کی اور دو صوبائی کی اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں میرے سب سے زیادہ رابطے ہیں اور میری سب سے زیادہ جان پہچان ہے جہاں میں ویلیو دے سکتا ہوں پارٹی کو مجھے انہی کے لیے کنسیڈر کیا جائے اور کسی اور جگہ کے لیے اگر ان تین کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بشک کچھ بھی نہ دیں اور میں کسی اور مستقبل میں کسی اور موقع کا انتظار کر لوں گا میں تحمل رکھتا ہوں تو اس سے میں اپنا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اپنی طرف سے کر سکتا تھا اب دوسری طرف سے پارلیمانی بورڈ نے جو فیصلہ کیا اس کی کیا وجوہات تھی یا کیا فیکٹرز تھے اس کا جواب تو پارلیمانی بورڈ ہی دے سکتا ہے میں تو نہیں دے سکتا میرا کام تو درخواست دینا تھا تو یہاں پہ وہ بات ختم ہوتی ہے آج کی پریس کانفرنس میرے جاتی کیس میرے انفرادی کیس کے بارے میں نہیں تھی آج کی پریس کانفرنس لاہور بالعموم جو لاہور میں 44 سیٹس پہ ٹکٹ آوارڈ ہوئے اس کے بارے میں تھی ولید آپ پارلیمانی بورڈ کے سامنے گئے تھے نہیں میں نے گیا تھا کیوں مجھے کوئی بلایا ہی نہیں گیا جی نہیں بلایا ہی نہیں گیا مجھے تو نہیں بلایا کسی نے آپ نے ترخواست دیا آپ کوئی بلایا ہی نہیں گیا نہیں میرے خیال میں پارلیمانی بورڈ نے انٹریویوز تو کوئی بھی نہیں لیا آپ کے اطلاع ہے ایسی کوئی مجھے تو اس کا نہیں ہے کچھ صلاح ہے انیم خان نے انٹریویوز کیا ہیں لوگوں کے بلا بلا کے اپنے گئے ہیں نہیں وہ پارلیمانی بورٹ ہو نہیں تھا وہ تو ایک اپنے بطور ایک ریجنل صدر کے وہ کر رہے تھے ولید ایک بات اور آپ بتائیے آپ نے کہا کہ آج میں جو پریس کارمنٹ کی تھی وہ فوکس تھی لاہور پر لاہور تو کو تو خود عمران خان صاحب تختے لاہور کہہ کے بلاتے رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ سب سے زیادہ بڑا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیڑ پڑھنا یا مقابلہ جو سب سے زیادہ سخت تھا وہ لاہور میں ہونا تھا تو اس کے لیے تو انہیں بہت ہی زیادہ کینڈڈ انداز میں یہاں کے امیدوار جو ہے وہ تیہ کرنے چاہیے تھے تو پھر یہ اتنا ہیپ ہیزرڈی یا یوں کہہ لیجئے کہ لاپرواہی سے یہ کیسے فیصلے ہوئے یہ یہ آپ کے الفاظ ہیں جی ہیپ ہیزرڈ اور جی نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں لاپرواہی والے بات کیونکہ کلاب جیسے لوگ اگنور ہوں گے تو میں یہی کہوں گا دیکھیں جی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کا جو میں اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میرے پہ بہت دنوں سے بہت زیادہ دباؤ تھا کیونکہ میں ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں لاہور میں پورے پانچ سال پچھلے جب سے الیکشن ہوں اس کے علاوہ ایک بیچ میں سال آیا جب میں لاہور کا صدر بھی رہا اور کیونکہ ان میں سے جتنوں کی لسٹ میں نے پارلیمانی بورڈ کو پیش کی کہ جی ان میں یہ میرے خیال سے اور وہ فورٹی فور سیٹس ہیں چالیس چودہ قومی اسیمبلی کی اور تیس سبائی اسیمبلی کی میں نے کچھ دس یا یارہ کی لسٹ پیش کی تھی ان میں سے وہ سارے کے سارے مسترد ہو گئے اب بات یہ ہے کہ جی جو پس منظر ہے اس پریس کانفرنس کا میں کرنا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن کل میں نے دو تین ٹیپس دیکھے اور میں نے ذکر بھی کیا ہے پریس کانفرنس سے اس کی وجہ سے کیونکہ میں نے محسوس کیا ایک تو چیرمند صاحب نے کہا کہ ایک تو انہوں نے آکے خراج تحسین پیش کیا ان مظاہرین کو جو کھڑے ہوئے تھے اس کے باہر کہ میں آپ کو آپ کے جذبے کو انصاف حاصل کرنے کہ جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا میں پیغام دیتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو آپ کا جو آواز بلند کرنا آپ کا حق جب یہ باتیں انہوں نے کر دی اس کے بعد ایک دو اور اتفاق سے دیکھیں آپ بھی ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب کا محمود قریشی صاحب کا میں نے کلپس دیکھی جس میں شاہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ میرے کسی مشورے کے بغیر کوئی لسٹ بنی یہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ جانگیر ترین صاحب کی الفاظ تھے کہ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ نائنصافی ہوئی کسی مخصوص معاملے پر تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ سب لیڈرز کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے خود بیلکم کیا ہے کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں نائنصافی ہوئی ہے تو میں نے کہا میری ٹیم کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور میں اپنی آواز بلند کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے وہ پریس کانفرنس کی کیا آپ سے اس پریس کانفرنس کے بعد کسی ہیں رابطہ کیا ابھی تک کہ آپ کا جو رویہ صبح تھا اس وقت میں قدر فرق آ رہا ہے میرا رویہ صبح سے مطلب کیا ہے صبح تھا آپ تو بالکل اگریسف تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے سب کے ساتھ نہیں وہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مستقبل کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں نہیں میں نے تو یہ یہ بھی کہا تھا کہ جی اگر مجھ سے کوئی ناخوش ہے تو میری ٹیم کا تو قصور نہیں ہے کوئی مجھ سے بدلہ نکالنا ہے تو میں کل جا کے سارے جو ریٹرننگ آفسرز کے پاس آپ کی ٹیم میں کون ایسا شخص ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملا یہ تو ایک انفرادی کیسز پہ جانا تو پھر مناسب نہیں ہے وہ ہماری جو سسٹم بنایا ہویا ہے اس کے تحت سب کی نظر سانی کی درخواستیں گئی ہوئی ہیں میں نے تو صرف آج ایک تو کیونکہ میں نے ارز کیا کہ چیئرمن نے جب کہا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں اگر آپ سمجھتے ہیں نائنصافی ہوئی ہے تو میں نے آکے منظر عام پہ یہ بات کی اس کا مطلب ہے کہ چونکہ آپ نے نظران کی درخواست دی ہوئی ہے تو اپنا اپنا کیس پبلک اس لیے کیا ہے تاکہ امران خان کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کیس پبلک بھی ہو گیا جی کیونکہ انہوں نے پبلک ہی میں یہ بات کی کہ جی یہ آپ کا حق ہے آپ آواز بلند کریں اور میں نے ایک سسٹم بھی دیا ہوا ہے اس کو بھی پرسو کریں تو وہ سسٹم ہم پہلے پرسو کر چکے ہوئے تھے اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی آواز بلند کی یہ آپ کے الفاظ ہیں میرے تو نہیں میں نے تو صرف آواز بلند کی ان الفاظ کو دائریکٹ الفاظ چیرمن کے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نائن صافی ہوئے کھول کے کہیں نا کہ زیادتی ہو رہی ہے نہیں میں نے تو کوئی اور لفظ نہیں استعمال میں نے کہا نائن صافی ہو رہی ہے زیادتی کا لفظ نہیں استعمال کیا نائن صافی خان صاحب کر رہے نا پھر کیونکہ نہیں خان صاحب ہی نہیں ہے تو میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہی تو یہ کسی پارٹی نے کیا ہے کہ ایک ریویو کا پروسس بتایا ہے چلے ایک ریویو کا پروسس نو سو درخواستیں نظر سانی کی آئی ہوئی ہیں تو یہ میرے خیال اس پر یہ بھی جو ہے ایک بات کہ پتہ لگتا ہے کہ ان نو سو میں سے کم از کم لاہور والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی اس میں ہیں ہماری جو کے خواہش ہوتی ہے ناظرین کے ہر طرح کا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت ہی ٹاورنگ لیڈر ہے علیم خان صاحب وہ لائن پر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں خان صاحب یہ جو پروسس آپ کے ہاں ہوا ہے ٹکٹوں کے اجراع کا اس میں ہمیں تو یہ تأثیر ملا تھا کہ شاید باقیدہ انٹرویو ہوئے تھے کوئی پارلیمانی بورڈ تھا آپ کا نام بھی آ رہا ہے کہ آپ نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں لیکن اب یہ تأثیر ابر رہا ہے کہ کوئی انٹرویوز نہیں ہوئے ہیں بس یہ یعنی ٹکٹیں جو ہیں وہ ریلیز کر دی گئی ہیں کیا کہتے ہیں آپ ہی سوالے سے سب سے پہلے آپ نے مجھے اس پر موقع دیا پہلی بات تو یہ جی کہ ہمارا جو پروسس ہے وہ تقریباً کوئی تقریباً ایک مہینہ چلا ہے جب ہم نے یہ اپلیکیشن دماغی جی تو ہمارے چار ریجنز ہیں پنجاب کے اور اس میں سے جو میرے پاس تھا وہ سنٹرل ریجن تھا یہ لاہور اور گوٹا والا ریجنز پر مجھتے بھی لے اور دس دلیں اور ان دس دلوں میں سے تقریباً ہمارے پاس کوئی آٹھ سو کے قریب اپلیکیشنز آئیں اور جب وہ اپلیکیشنز آئیں تو جی ہم نے ان کو آٹھ سو کے آٹھ سو کے آٹھ سو کا انٹریویو کیا اگر صرف دو جو ہمارے حلقے سے جہاں سے میں خود اپلیکنٹ تھا جہاں سے میں نے خود اپلائے کیا ہوا تھا وہاں پہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان لوگوں کا خود انٹریویو کروں جو میرے مقابلے میں اپلیکنٹ تھے جہاں پہ میں اپلیکنٹ نہیں تھا اس کے علاوہ میں نے یہ سارے جتنے ذلیں ہیں دس کی دس دلیں ان میں ہر ایک اپلیکنٹ کا انٹریویو کیا ہر ایک کی بات دنی ہے اور ایک ایک جو اپلیکنٹ اس کو ہم ہلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے بولتے رہی ہے اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک اپلیکنٹ کی بات دنی ہے وہ میرے پاس آئے میرے ساتھ جو میرے جو جنرل سیکریر تھے بھٹی صاحب وہ بھی ساتھ موجود تھے ہم نے سب بھی ایک ایک بات سنی انہوں نے اپنا موقف دیا میں نے ایم پی اے سے یہ پوچھا کہ آپ نے جب اپلیکنٹ کیا آپ کے لئے ایم اے کون سا بہتر ہے انہوں نے اپنی پرائیٹی ہمیں ایم اے کی بتائی ایم اے کینڈیڈٹ سے ہم نے ایم پی اے کے بارے میں پوچھا کہ اگر ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے تو آپ کے خیال میں ایم پی اے کون سا بہتر ہے اور ساروں کی سگمارٹ ڈسکرکنی ساروں کی پھرنے کے دوران انہوں نے کیا کام کیا جنہیں کہ ایک ایک بندے سے اس کا تمام طرح دیٹا اس کا خاندان اس کے پارٹیسپیشن خاند صاحب میں آپ سے ڈریکٹ سوال اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو میں کر لوں گا کہ ولید اقبال جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے باقیدہ جن کی ٹیم نے باقیدہ لاہور میں بے پناہ کام کیا بطل پر پارٹی کے لئے بے پناہ کام کیا وہ ہمارے ساتھ تشریف بھی رکھتے ہیں اس وقت ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ پارٹی نے ان کو اور ان کی خدمات کو اگنور کیا ہے یا ان کی پوری ٹیم کی خدمات کو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ میرے لئے ولید صاحب بہت اقرام ہے ہمارے لئے ہمارے بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہم سارے پارٹی میں کام کرتے ہیں یہ ایک جو ولید صاحب کا پہلے پرانا ہلکہ تھا وہ انہیں ایک سو چوبیس ہوتا تھا اور وہ ہلکہ جو ہے وہ فیڈیوائیڈ ہو گیا اور اس میں سے قید جو چھیلے یہ جو ہے وہ اس میں ابراہ کچھ چھیلے یہ دوسرے ہلکوں میں چلا گیا لیکن جب انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے شاید اس علاقے میں کیا جہاں سے میں الیکشن لڑا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں سے اپلائی کیا وہی ہے جو کہ جس پروینشل سیلٹ سے میں الیکشن لڑا ہوں اپنے انہیں ہلکے میں اور اس کے علاوہ جب پارٹی نے انپوٹ ریکویسٹ کی اور خانسہ کا مجھے خانسطور پر جاتے ہیں میں ولید کو چاہتا ہوں کہ وہ اینے ایک سو چو بیسٹھ جہاں ہمزہ شباز سے اجازت الیکشن لڑے ہیں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں لیکن ولید صاحب نے کیونکہ وہ ان کو تکسان نہیں ہیتھی یہ آفر تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یاد الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو پارٹی نے ان کے لئے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو آفر نہیں کی ہم نے ان کو اینے کی آفر کی اور ٹکٹ بھی آفر کی لیکن وہ اینڈ نے ایک سو چاو پیس سے ولیج صاحب کو چونکہ ارادہ نہیں بنا الیکشن لڑنے کا اس لئے جس ایک اور سیٹ سے انہوں نے اپنی ہے جاتے اینڈ نے ایک سو چاو پیس سا جہاں سے جہاں سے میں الیکشن لڑا تھا اس کے علاقہ میرے خیال میں تو انہوں نے اور کسی جگہ سے اپلائی نہیں کیا اور یہاں پرویشل سیٹ پہ کیا اور ہسی سیٹ پہ کیا جس پہ میں میں الیکشن لے رہا ہوں تو میرا شاہ Prophet ان اوارا میں اگر ہمارے پاس losing 30 ان پی آ سیٹے ہیں اور چودہ عرady جو ہے وہ ایک میں نے سیٹ پر مہمین پی آ سیٹیں ہے باکی کسی اوج ان کے لئے سالوں نے نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنے دوستوں نے بھی اپلائے کیا میں نے ان میں یہ کہا کہ خان صاحب ہیں اب وہ election لڑ رہی ہیں ایک ایم این ای سیٹ پر اس کے علاوہ خان صاحب نے ان کے یہ بھی کہا کہ میرا شاہ BB شاید ان Secple خان صاحب نے خ خان صاحب وہ سیٹ انشاءاللہ جیتے ہیں تو ولید صاحب ان کی سیٹ پی ایم میں لے گا لیکن لڑ سکتے ہیں خان صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم صاحب ولید صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کی اس گوٹکو کے بارے میں ایک بات صرف اور کہنا چاہتا ہوں پھر ولید صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں میں لاہور کا صدر تھا اور پارٹی نے ریسائٹ کیا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی لیکن میں تو مطلب ہے کبھی پارٹی کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا کبھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ کی نہیں دی میں لاہور کا صدر تھا اور الیکٹڈ صدر تھا ہم الیکشن لڑکے آتے تھے اب تو یہ ریجن کا مجھے نومینیٹڈ ہو میں صدر بائید چیئرمن لیکن اس دن تو میں نومینیٹڈ صدر نہیں تھا اس دن تو میں الیکٹڈ صدر تھا لاہور کا اگر مجھے لاہور کے صدر کے طور پر بھی اس خان صاحب نے ٹکٹ کے لیے موضوع نہیں سمجھا تھا تو میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا اور پانچ سال تک اس پارٹی کے لیے میں نے صدمت کی اور ہر طریقے سے بنی آپ کو پتہ ہی ہے لاہور میں نومینیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح نومینیٹ میرے خلاف تھی اگر میں اپنا برید صاحب علیم خان صاحب نے جو کہا ہے اس سوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ہوئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب ٹکٹ نہیں ملا تو میں وہاں سے نہیں لڑا اب جب آپ کو جس سیٹ پہ کہا گیا کہ آپ حمزہ شباز کے سامنے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے آپ کتر آگئے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ ایسی کو بات نہیں تھی مجھے کوئی پانچ سی مہینے پہلے کسی نے کہا ہوتا کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کے آپ کے کوئی روٹس نہیں ہے جہاں پہ آپ کے کوئی ورک نہیں ہے جہاں پہ آپ نے کبھی پہلے الیکشن نہیں لڑا تو مجھے اس پہ کوئی اتراز نہ ہوتا یہ آخری منٹ پہ کوئی حلقہ مسلط کرنا مطلب پارٹی کے میرے دوسرے ساتھی اپنی مرضی کے حلقے خود چن لیں اور پھر یہ کہیں کہ جی آپ کے لیے یہ ایک حلقہ ہے کہ جی بس یہ آپ پہ ہم کرنا چاہتے ہیں میں نے تو کہا نا میں جس طرح باقی لبنگلے اپلائی کیا میں نے اپنی چوائس کے حلقوں میں اپلائی دو چین چار کا چوائس دی میں نے اور یہ عرض کیا کہ جی مجھے انہی کے لیے کنسیڈر کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حلقہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ اگر کسی نے کام کیا ہے وہاں پہ کسی نے پچھلا الیکشن لڑا ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو پانچ سال وہاں جاتے رہے ہیں جو وہاں کام کرتے رہے جہاں پہ ہماری تنظیم میں بھی بہت سی یونین کاؤنسل میں بہت سے لوگ کوئی قتل ہو گیا علیم خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ دروش نہیں ہوئی آپ کے پارٹی کے اندر حلقوں کی تقسیم کے وقت میں تو بڑے اترام سے بستا جاتا ہوں کہ یہ چیز حلقے سے میں الیکشن لڑا ہوں یہاں سے تو میں امپیر آیا چکا ہوں یہاں سے وزیر آیا چکا ہوں میں اینے ایک سو بائس کا الیکشن لڑ چکا ہوں ولید صاحب یہاں سے کس طرح آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہت امیدوار تھے کیا وہ کبھی یہاں سے الیکشن لڑے ہیں جہاں سے نہ لاؤں کیا کبھی وہ گڑی شاہو سے کبھی دھرم پورے سے کیا کبھی وہ الیکشن لڑے ہیں پہلے کیا کبھی جسی اور بندہ نے اس کے حال میں کہہ دیا کیا وہ صرف اسی سیٹ پر انٹرسلٹ تھے یہ تو اینے ایک سو بائس ہے جہاں سے مجھے خان صاحب نے بچھلا ہلکہ دیا تھا یہاں سے میں ہمپی رہ چکا ہوں یہاں سے میں وزیر رہ چکا ہوں میں تو اس لیے یہاں پہ امیدوار بنا تو یہ یہاں سے کیوں امیدوار بنے ان کے لیے تو پہلے اینے ایک سو چوبیس میں بالکل نہیں ہلکہ تھا وہ اس سے پہلے کبھی اینے ایک سو چوبیس میں نہیں گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے کوئی بہت ہلکہ چلنے کی وجہے کیوں مناسب سمجھا کہ صرف ایک سو انتیس ہی لگنا چاہتے ہیں جب ان کو پتا تھا کہ یہاں سے میں الیکشن لڑوں گا کیونکہ میں یہاں سے اینے ایک سو بائیس کرنا تھا اس سے پہلے ہی یہاں سے الیکشن لڑ چکا تھا اگر وہ کل اور حلقہ لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو پارٹی کا چیئرمن کہہ رہا ہے کہ وہ حمزہ کے خلاف جا کے الیکشن لڑیں تو میرا نہیں چیال کہ ان کو اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میرے چیئرمن نے کہا ہے خان صاحب ان کا پوائنٹ یہ ہے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو مجھے بروقت بتا دیا جاتا ہے تو میں وہاں جا کے کچھ چند مہینے پہلے اب اچانک مجھے ایڈا الیون تھا اگر آپ کہیں گے کہ آپ اس حلقے کی بجائے اس حلقے میں چلے جائیں تو میرے لیے مشکل ہوگی ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ مستحق آدمی ماں موجود ہے وہ کون ہے محمد بندی ان کا نام ہے انہوں نے الیکشن لڑا ہے چالیس پچاس ہزار ووٹ لی ہے وہاں سے الیکشن لڑا ہوئے لوگوں نے یہاں پہ کئی ایسے ایم پی اے ہیں جو پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں آج بھی نون کی ٹک سے دیکھیں تو انہوں نے بہت شمات ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ جا کے اس حلقوں میں سے ایم این کا الیکشن لڑنا ہے میرا نہیں خیال کہ لاہور شہر نے اور وہاں پہ ان کا بڑا نام ہے ان کے ماشاءاللہ خاندان کا نام ہے یہ اگر ایک سو چوبیس میں جا کے الیکشن لڑتے تو میرے خیال میں کل برائی نہیں تھی یہ وہاں سے جا کے اچھا خاصہ الیکشن لڑ سکتے لیکن انہوں نے اپنے لیے مناسب جو سمجھا ہم تو ان کے ساتھ ہیں کہ دیکھیں کہ اگر ان کو مناسب نہیں لگا تو ٹھیک ہے جیسے ان کو اچھا لگا ویسے کر لیا خاندہ آپ بات کو لاہور سے ذرا تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں دیکھیں لاہور کی تو بات آپ آپس میں بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو پتا بھی یہ کیا پوزیشن ہے مگر اوورال آپ دیکھیں گا کہ اگر جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اب لڑ رہے ہوں اور بنیگلہ کے باہر مزارے ہو رہے ہوں تو اب کیا آپ کو یہ پکچر پوری جو ہے یہ کیا لگتی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ریاکشن ہے نہیں میرا نکشان جی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا دیکھیں اصل میں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ سمپل بات ہے ہم نے اس پارٹی میں جو ٹرو ڈیموکرسی ہے اس کے تحت یہ کیا کہ ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا دیئے ونہ آدھر وائز یہ سارے اختلافات جو ہیں وہ ہر پارٹی میں ہیں پیپلز پارٹی میں بھی دھڑے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی دو سے ایک طرف ہوتے ہیں دوسری طرف ہوتے ہیں یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اگر ہم الیکشن نہ کراتے تو شاید میڈیا کو بھی نہ پتا لگتا کہ ہمارے کون کون سے گروپ ہیں پر کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہم نے بقاعدہ لہور کا صدر لڑا پنجاب کا صدر لڑا جنرل سیکسی پاکستان لڑا تو اس وجہ سے کھڑے جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے کیونکہ جو ٹرو ڈیموکرسی ہے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ تو یہی تھا کہ سارے سارے لوگوں کو چانچ ملے 29 طریقہ جلتا ہوا اس سے پہلے ہم نے لاکڈاؤن کیا لاہور میں اس سے پہلے ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا میں وہاں پہ ہر چیز کا لاہور میں جتنے جلتے ہوئے جب 30 اکتوبر کا جلتا ہوا اس کا بھی انچارج میں تھا جبکہ میں پارٹی میں نہیں تھا اس دن بھی اس دن بھی سارے انتظامات میرے ذمہ تھے اس کے بعد ہم نے چار جلتے چار جو سب سے بڑے جلتے بنارے پاکستان سے ہوئے ہیں خان صاحب آپ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہوگا لیکن یہ کیا میسج جائے گا کہ ولید جیسے لوگ جو ہیں جن کا کام بھی سب سے آگے تھا جن کی کمیٹمنٹ بھی پارٹی کے ساتھ بہت تھی جن کی دوستیاں بھی عام لوگوں کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ بہت تھی اگر یہ لوگ اگنور ہوں گے تو یہ میسج کیا جائے گا باقی کے ملکنز کو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن بہت اچھا لڑتے ہیں اب معذرت کے ساتھ اگر اپنا ولید صاحب ایک ہلکہ جس تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا جہاں سے انہوں نے پچھلا دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑا تھا اگر وہ جیت نہیں بھی سکے تھے تو بھی ان کو اس ہلکے میں رہنا چاہیے تھا وہاں پہ دفتر قائم رکھنا چاہیے تھا وہاں لوگ کی گمی خوشی میں جانا چاہیے تھا دیکھیں میں اس ہلکے میں ہوں جہاں سے میں دوہزار تین میں الیکشن لڑا تھا تین سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک میں اس کی گمی خوشی میں شامل ہوں وہاں سے انہوں نے ایک سو بائیس کا الیکشن لڑا وہاں پہ اپنے ہلکے میں لوگوں کے ساتھ گمی خوشی میں شامل رہا تو اگر ولید صاحب انٹرسٹڈ تھے تو ان کو ایک سچ عدیس میں اپنا دفتر رکھنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ گمی خوشی میں رہنا چاہیے تھا اور اس کے بعد وہ ہلکے کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے تھے لیکن اگر آپ جب ہلکے سے نکل جاتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ شامل اپنے آپ کو نہیں رکھتے آپ لوگوں کی جو گمی خوشی ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نئے ہلکے میں جا کے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور دو تین ہلکوں میں اپلائے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پارٹی ان کو اس دفعہ بھی ٹکٹ دے تھی لیکن انہوں نے اس کے علاوہ کسی اور میں نے ہلکے میں تو بلائی نہیں کیا علیم گاند صاحب ایک بات بتائیے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ہلکے میں نہیں رہے جو ان کا ہلکہ تھا یعنی کہ انہوں نے اس ہلکے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور یہ دوسرے ہلکے میں جا رہے ہیں ہلکہ تھا جب پچھلی دفعہ آپ اگر دو ہزار تیرہ کا افکران ریزلٹ دیکھیں تو یہ روحیل اسکر کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے اور روحیل اسکر کے مقابلے میں ہمارے کینڈیٹ ہوتے اچھا خان صاحب شکریہ بہت مہربانی آپ کی اور نہیں ولیج سے مخصر مخصر پوچھنا چاہیے ہاں وہ یہ ہے جی کہ ایک تو وہ ہلکے تو رہے نہیں جو پہلے تھے یہ جس ہلکے ایک سو انہتیس کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پرانا ہلکہ ایک سو بائیس وہی تھا جو آج کا ایک سو انہتیس ہے تو یہ بات درست نہیں ہے آج کا ایک سو انہتیس جو ہے وہ پرانا ایک سو بائیس اس کا ایک تہائی حصہ ہے پرانا ایک سو چوبیس روحیل اسکر صاحب جس میں میں نے کنٹسٹ کیا وہ اس کا ایک تہائی حصہ ہے اور باقی ایک تہائی جو ہے وہ پرانا ایک سو پچیس ہے تو یہ ایک یہ کہنا کہ جی تو یہ اپنا اور دوسرا علیم خان صاحب نے اپنے لئے تین ہلکے چونے ہیں ہماری پارٹی کو ساڑھے چار ہزار درخواستیں آئی ہیں اور ساڑھے آٹھ سو ٹکٹس دینے ہیں اور خان صاحب نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے اور یہ بڑا ایک اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور یہ سب بات ہوتی ہے تو خان صاحب کی تو بات الگ ہے وہ پارٹی کے چیئرمن ہے وہ اس لیول کے لیڈر ہیں بانی چیئرمن جس طرح جسٹس وجود دین نے اپنے کسی ایک فیصلے میں کہا تھا کہ جس طرح حضرت قیادی آزم محمد علی جناب مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے جس طرح ذریفقار علی بھٹو صاحب پیپلز پارٹی سے منسلک تھے اس طرح عمران خان صاحب کی تحریک انصاف میں مجھے یہ بتائیے یہ میری میری ارز سن لیں انس کے علاوہ جب اتنی زیادہ درخواستیں اور اتنی کم سیٹیں ہیں تو پھر یہ دو دو تین تین چار چار سیٹیں لینا یہ یہ بھی آپ کہاں کھڑے ہیں آپ میں تو ارض کر رہا ہوں کہ یہ میری آج کی جو گفتگوی تھی اس کا میری انفرادی کیس سے تو تعلق ہی نہیں تھا کوئی میں نے تو اپنے انفرادی کیس سے تو تعلق ہی نہیں تھا آپ نے کون سا میں نے آج بیان دیا ہے آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے آپ کو کوئی خطرہ تھا کیا چیز تھی جس پہ آپ نہیں 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 مجھے کچھ دیکھیں جو صورت آپ اپنا کیس بھی تو لڑ رہی ہیں نا آپ کے وہ ساتھی کیوں نہیں بہت آکے بولتے جن کا کیس آپ لڑ رہی ہیں آپ کے ساتھ تو بیٹھتے نا آپ پریس کانفرنس پلیز دیکھ لیجیے گا دوبارہ سے پھر مجھے گفتگو کر لیں گے اور میری عرض یہ ہے اس کے علاوہ ملید ہماری تو بہت خواہش ہے نہیں ہماری دعا بھی ہے آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ آگے ہیں اس اسمبلی میں بیٹھیں اور آپ کے قوم کو بتائیں وہ ٹھیک ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں میں نے تو بڑی آجزانہ پیشکش بھی اپنی پارٹی کو کی تھی کہ جی کچھ دو تین ہلکیں ہیں علیم خان صاحب وہ ان تینوں ہلکوں میں خود انٹریسٹڈ ہیں تو میں نے کہا جی مجھے کشمت دیں میں بعد میں ویٹ کر لوں گا اٹس اوکی وہ ہو گیا بٹ آج کا جو گفتگو تھی وہ تو صرف اس لیے تھی کہ چیرمن نے جب خود کہا کہ آپ اپنے اگر لگتا ہے میں نے سمجھا کہ یہ مجموعی سطح پر ایک میری پوئی تین کے ساتھ ناظرین چلتے ہیں ناظرین ویلکم بیک مسلم لیگ نون نے آج بلاخر اپنی ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا تمام کا نہیں کیا ابھی بھی ان کی بہت ساری سیٹیں خالی ہیں کئی چیزیں خالی ہیں ناظرین اب بات یہ ہے کہ اس دوران ان کے ہاں بھی سیٹوں کا بہت معاملہ چلا اسی لاہور کے اندر صورتہ یہ بنی کہ میں اس سیٹ پر نہیں کھڑی ہوں جاؤں گا میں اس سیٹ پر نہیں جاؤں گا یا صادق صاحب کا مسئلہ آیا بلال یاسین صاحب نے کہا اگر یہاں سے مریم نہیں لڑیں گی تو پھر میں امیدوار ہوں ملک پرویز یہاں پر کیسے آئیں گے ملک پرویز کے جو کارکن تھے انہوں نے کہا جو ملک پرویز کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے یہ ان کا حلکہ ہے لہذا یہ صورتحال ہر پارٹی میں ہے لیکن بہرحال آج سیٹوں کا بقاعدہ اعلان ہو گیا ہے اور اس میں ایسے نام بھی ہیں جن کو کہا جا رہا تھا باغی بغار صاحب ریاض پی زیادہ صاحب جیسے لوگ ان کو ٹکٹ ملی ہے اور اپنا جعوید آشمی صاحب پہلے ترخواست دی تھی پھر بعد میں نہیں لڑوں گا ان کو آج ٹکٹ نہیں ملی ہے تو یہ ایک لمبا کیس ہے پورے سب کو تو ایک ہمارے سیگمنٹ میں پورا کلک نہیں کیا جا سکتا بہت شاہد کتنا مطمئنہ ٹکٹوں سے دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس کو آپ دو تین حوالوں سے دیکھیں گے پہلا حوالہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے شیخ رشید عمران خان وغیرہ سل نے کہا تھا کہ ابھی سیلیکشن میں تو ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے اور ہم بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے ٹاک شوز میں بھی کہا تھا یہ کہ بڑا قسم پرسی کا حال ہوگا ان کو تو بندہ نہیں ملے گا پھر دعووں کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ان کے پاس تو پورے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جو منظر نامہ اب ہمیں اس لسٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ابھی بھی ایک ایک سیٹ کے اوپر بہت بہت سے امیدوار ہیں اور لوگوں کو ابھی بھی یہ شکایت ہے پارٹی سے کہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں دو تین چار باتیں اس لسٹ کے حوالے سے اہم ہیں ایک تو یہ کہ جو چودری انصار صاحب ہیں جس کو آج کل جعوید آشمی صاحب کے بعد دوسرا بڑا ریبل کہا جا رہا ہے ان دو حلقوں سے قومی اسمبلی کے انتخاب لڑ رہے ہیں ففٹی نائن اور شاید سکسٹی ون سے اور ان دونوں حلقوں میں پاکستان مسلم ریگ نون نے اپنا کیڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ہے ٹکٹ نہیں دیا ہے امید بار تو موجود ہیں امید بار تو موجود ہیں لیکن ٹکٹ نہیں دیا ہے مطلب یہی ہوا نا کہ چودری انصار کے مقابلے میں وہ کسی اور کسی پرسکر کر رہے ہیں مکمکہ ہو گیا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ شاید میاں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے میاں صاحب کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ چودری انصار کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے یا اسے نہیں چھوڑنے دینا چاہیے اور ہم اس کو ابھی فیلال اوپن رکھتے ہیں پھر میں جا کے باتچیت کروں گا اور جو پولٹیکل حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً شباز شریف صاحب جو ہیں وہ چودری انصار سے ملاقات کے لیے پھنڈی جائیں گے مطلب پارٹی بچا لی گئی ہیں ہاں میرے خیال سے ایسا تاثر ابر رہا ہے کہ یہ ریالائزیشن آئی ہے کہ ان کی ڈپارچر پارٹی سے یا ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیٹ کھڑا ہونے سے معاملہ جات اور بگڑیں گے پارٹی میں گروپ نہیں بنے گا پارٹی میں ایک دھڑا نہیں بنے گا پورا اب دوسری بات یہ ہے دوسرے آسپیکٹ اس کا یہ ایک تو چودری سار ہو گیا دوسرے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملی ہے جن میں زہیم قادری اتنا بڑا آپ کو بتائے کل سارا دن پرسوں اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی اور کچھ مظلوم بھی ہے عارف سندیلہ جیسے جو جب گاڑی ہوا میں معلق تھی تو نیچے پیدل بھاگ رہے تھے ساتھ ساتھ آج ایک میرے پاس ایک نام آیا ہے نینکانہ سے تین دفعہ کے ایم پی ہیں زلکرنینڈوگر ان کو یہ گلا ہے کہ ان کے مقابلے پہ ایک کاشف پڑیہار کو لائے جا رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کی رشتداری ایک ایسے شخص ہے جو میاں صاحب کا مقدمہ لڑا ہے اب آپ مجھے بتائیں اس کیس کو لے کے اگر وہ انتخابات میں جائیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مرحلہ تو بہت ڈیفکٹ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ انصاف میں اب میں تو کہنا نہیں چاہتا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس سے تو ہی لگتا ہے کہ جی وہاں بھی جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے تو یہ ٹکٹوں کا مرحلہ ایسا مشکل ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگوں کو کامنڈیٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی قربانی دینی پڑتی ہے یہ پی ٹی آئی نے بھی فیس کیا ہے ہاں البتہ جس پارٹی سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھی کہ وہاں بہت زیادہ دوڑ بھاگ ہوگی ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جو حال ہے وہ مجھ سے زیادہ شعب الدین آپ کو بہت زیادہ سکتے ہیں گوتہ ابھی تک اعلان ہی نہیں کر سکے اس حوالے سے میں پورے پوائنٹس دوں گا پی ٹی آئی کو کہ اس نے سب سے پہلے اپنے امید وار ننگے کر دیئے کہ یا لو یہ کھڑے ہیں اب ان کے مقابلے پہ سب نے پتے چھپائے ہوئے تھے مسلم لیگ نون جیسی تاقتور جماعت جو اقتدار میں تھی باہر آئی ہے اس نے اپنے پتے چھپا کے رکھے اس نے اپنے کینڈیٹ آخری ٹین تک دبا کے رکھے پیپلز بارٹی تو ابھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ کسے لڑائے گی میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں زمانتیں ضبط ہوں گی اسی لاہور کے اندر آپ دیکھئے گا میرا خیال سے اس کو بات کو تھوڑا زور بڑھا لیتے ہیں لاہور میں تو زمانتیں ضبط ہوں گی آپ بہت دیر سے کہیں اور آگے بھی بات میں بھی بات حد تک بڑھ گئی ہے کہ سندھ میں جسے گھر سمجھا جاتا تھا پیپلز پارٹی کا ایک ڈسٹرک کے علاوہ تھٹھا کے علاوہ کوئی ڈسٹرک ایسا نہیں ہے جہاں پر پارٹی کے اندر ڈسپیوٹ نہیں ہے جہاں پارٹی کے بڑے بڑے سٹالورٹ چھوڑ کے جی ڈی اے میں شامنی ہو رہے ہیں جو گرینڈ ڈیموکریٹک الانس بنی ہے پیر پگاڑا صاحب کی سرپستی میں اس بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کہ اب واقعتاً خود جی ڈی اے والے پریشان ہیں کہ ان کو ہم کیسے اکومنڈنٹ کریں گے مجھے یہ بتائیے جو پیر مردان علی شاہ صاحب نہیں کر سکے ان کے صاحبزادے کر لیں گے پیپلز پارٹی کو وڈے پگاڑا صاحب پوری عمر سندھ میں شکست نہیں دے سکے یہ بھی دیکھئے گا نہیں جی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں میرا رائٹ ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ دیٹ ونزیر بھٹو اس سے پہلے ذلکار بھٹو ذلکار علی بھٹو آج جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جی ڈی اے جو ہے بہت بلا تھرنڈ بن رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے پیپلز پارٹی اس لیڈ بائی آصف علی زرداری کوالیٹیٹیو فرق ہے چینل چینل اچھا مانگے مجھے یہ بتائیے یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور ان کے جو اساسے ظاہر ہو رہے ہیں ذرا اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ چاہیے ہے میری خواہش ہے کہ ان کے آج سے دس سال پہلے کے پندرہ سال پہلے کے جب یہ سیاست میں نہیں آئے تھے وہ اساسے بھی سامنے آئے ہیں ویسے کہ ذرا بغاری جب ہم آپ کو ریپورٹ بھی دکھاتے ہیں ناظرین کہ ہمارے حکمران کتنے ہمیر ہیں دیکھئے انتخابہ 2018 کے موقع پر سیاستدانوں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے والے اساسوں کی تفصیلات کے مطابق آصف علی زرداری سب سے زیادہ مالدار سیاستدان ہے سابق صدر نکت 75 کروڑ 86 لاکھ 69 ہزار 73 روپے کے مالک ہیں جبکہ 349 اکڑ زرداری زمین بھی ان کی ملکیت ہے آصف علی زرداری کی سالانہ آمدنی تقریباً 12 کروڑ روپے ہے جبکہ پی ٹی آئے کے چیئرمن امران خان کی طرف سے جمع کرائے کے تفصیلات کے مطابق انہوں نے گزشتہ سال 47 لاکھ 7611 روپے آمدن ظاہر کی ہے امران خان نے زرائے آمدن میں زراد تنخواہ پینشن اور بینک منافع ظاہر کیا ہے جبکہ وہ 168 اکڑ زرائے زمین کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ امران خان نے گزشتہ سال اپنی آمدن پر 1,3,763 روپے ٹیکس ادا کیا امران خان کے اسلام آباد میں دو فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں جن میں سے ایک اکاؤنٹ میں 3,78,760 ڈالر اور دوسرے میں 1470 ڈالر ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی امیر سیاستدان ہیں جن کی ملک آٹھ شہروں میں جائدادیں ہیں جبکہ مریم نواز نے جو تفصیلات جمع کرائی ہیں ان کی پاکستان میں 156 کنال ایک مرلہ زرائی زمین ہے جبکہ انہوں نے اپنی فیملی کی زیر تعمیر فلور مل میں 34,62,000 کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے مریم نواز نے سوفٹ انرجی نامی کمپنی کو 70 لاکھ روپے بطور کرز دے رکھا ہے جبکہ انہیں 4 کروڑ 92 لاکھ روپے کے گفت ملے ہیں مریم نواز کے پاس ساڑھے سترہ لاکھ کی جیولری ہے وہ اپنے بھائی حسن نواز کی دو کروڑ 99 لاکھ کی مکروز بھی ہیں پی ٹی آئے کے علیم خان 91 کروڑ کے مالک اور ایک عرب کے مکروز ہیں ان کے کل اساسوں کی مالیت 91 کروڑ 92 لاکھ 78,855 روپے ہے مسلمی نون کے صدر شہباز شریف صرف 1 کروڑ 14 لاکھ روپے بینک بیلنس کے مالک اور 38 لاکھ کے مکروز ہیں شہباز شریف نے اپنے اساسوں کی مالیت 15 کروڑ پہ ظاہر کی یہ تو تھی ہمارے ملک کے چند نامور سیاست دانوں کی جاہدادوں کی تفصیلات لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاست دانوں کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات درست ہیں اور کیا الیکشن کمیشن کو فراہم کردہ تفصیلات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون چھوٹ جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا لیکن اس میں بلاول بھٹو پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سیکریکشن کر دوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے حکمران آپ جن کو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اب حکمران نہیں یہ ہمارے سیاستدار ہیں سارے جو بہت رہے ہیں بصر یہ حکمران رہے ہیں نا پیسہ تو حکمرانی سے کمائی نا خود کیا تھے اس کو کیا کہیں گے وہ محمد حسین صاحب جو چار عرب کے مطق ہے کیلے چار سو چار عرب روپیہ ہاں تو وہ سب سے امیر آدمی ہیں اچھا نائے ناظرین ایک اور آپ کو چیز دکھا دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو آج اتنے پیسے بتا رہے ہیں مجبور ہو گئے ابھی بھی قیمتہ نہیں بتائیں سہی میں اس بارے بات کروں گا ایک رپورٹ دیکھیں جو مقدمات یہ سامنا کرتے ہیں انتخابات سے پہلے امیدواروں کا کڑا امدھیان الیکشن دوہزار اٹھارہ میں حصہ لینے والے اکیس ہزار چھانس سو پیاسی میں سے دوہزار ایک سو پچھتر امیدوار مقدمات کی زد میں نیب الیکشن کمیشن سٹیٹ بینک آف پاکستان نادرہ ایف آئی اے ایف بی آر ایسی سی پی اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفزز کی جانب سے جمع کی جانے والے ڈیٹا کے مطابق مقدمات کی زد میں آئے امیدواروں میں سے سات سو ستر افراد آزاد امیدواروں کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں ایک سو بائیس امیدواروں پر دہوری شہریت کے مقدمات ہیں دو سو تئیس سوی ناؤدر گیس کے نادہ ہندہ ہیں دو سو امیدواروں پر نیب سے چپن ملین کرزہ ماف کروانے کے مقدمات چل رہے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی پر نیب میں ایلین جی کیس چل رہا ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان پر خیبر بختونخواہ حکومت کے ہیلیکاپٹر کے مبینہ غلط استعمال پر بھی نیب میں کیس چل رہا ہے جبکہ شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آنصف علی زرداری پر نیب میں ایک سو اونانوے بلین کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے اس کے علاوہ جنرل روٹائٹ پرویز مشرف نیب ایف آئیے اور سپریم کورٹ میں کئی مقدمات کی ذات میں ہے مقدمات میں ملوث چار سو ایک افراد کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے پانچ سو اٹھاون کا تعلق پیپلز پارٹی اور چار سو پچاسی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اس کے علاوہ 69 امیدوار جمعیت علماء اسلام فیب 49 امیدوار جماعت اسلامی 25 امیدوار تحریک لبیق پاکستان 52 نیشنل پارٹی 19 قومی بدن پارٹی اور 31 کا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی سے ہے مقدمات کی ساتھ میں آئی کئی امیدواروں کی پوزیشن اپنے حلقے میں مستحکم ہے اگر ان امیدواروں کے کاغذات انہمزد کی مقدمات کی امیدوار کتنے اماندار لوگ ہیں بڑی بڑی جائدادے ہیں مقدمے بھی چل رہے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا میں ہونک لگ رہا ہوں اس وقت مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمیں کیسی کون ہم نے ساری عمر زیادہ کر دی اس کے اوپر سارے جو مجرمانہ بیکگراؤنڈ کے لوگ ہیں یا جن پر الزامات ہیں وہ حکمران کر رہے ہیں ہمارا بنے گا ہم نے تو عمر زیادہ کر دی بغاری چاہب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کہاں رہتے ہیں یقین جو یہ رپورٹ دیکھی ہے کہ اس کو مان لیا جائے جو کہ یقیناً ماننی چاہیے اس لیے کہ بڑی ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ بنیا ہے اور جس آواز میں یہ پیش کی گئی ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ بول رہے تھے ہمارے ساتھی ہیں بہت ہی پیار کرنے قابل ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ حال ہے تو اللہ خیر کرے پھر ہماری کیسے ورنس ہوگی بابا یہ گورنس کرنے تھوڑی آتے ہیں حضرت بلاول صاحب کی دو تین چیز ہیں ایک مریم بی بک ایک چیز بتاؤں گا صرف ہماری مستقبل مانڈر ٹاؤن لاؤر میں بنگلہ اٹھالیس لاکھ رپے مالیت کروڑ رپے کلوڑ پہ کئی کروڑ پہ اسلام آزیکٹر میں توفیق آف لیڈ یہ مزیدار بات آپ نے سنی ہے وہ جو اپنا گھر ہے نہیں نہیں سراج الحق صاحب جو ہے امیر جماعت اسلامی وہ خریدنا جاتے ہیں ان کا گھر چل اتنے پیسے میں تو کوئی نہیں دے گا مریم بی بی نے گزشتہ تین سال میں ٹھائی مربع زمین یعنی کہ بند کتنی خریدی ہے جی پانچ سو اٹھالیس کڑال یہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ کیا ہے شعبدین بات یہ ہے کہ یہ جو ظاہر اپنے آپ کو غریب پیش کرتے ہیں جب ساسے دینے کا وقت آتا ہے جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی سنن کے ان میں سے اکثر تو مکروض ہیں بخاری صاحب یہ چیزیں سامنے نہیں آنی تھی انہوں نے تبدیل کر دیا تھا قانون اس قانون کے تحت یہ سب چیزیں چھپ جاتی یہ تو سپریم کورٹ نے جو بنا کے دیا الیکشن کمیشن کے ذریعے سوال نامہ یہ تو اس کی وجہ پھرسے ہیں سارے وہ سوال نامہ بلکل وہی ہے جو آرٹیکل سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی تری کے تحت تھا اس کو پر انہوں نے اس دفعہ امانداری سے کیا اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی یا غلط قسم کے سٹیٹمنٹز ہم نے دے دیئے تو مارے جائیں گے سٹیٹ میں ڈسکوالیفکیشن ہوگی اس لیے لوگ بیویاں نہیں چھپا سکے اب تو پیسہ کیسے چھپیں گے آچھا جی بھار جب ایک ایسا موضوع جس پہ آکے نا دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کشمیر میں کشمیر سے پہلے شاہب الدین کشمیر سے پہلے اگر آپ نے آج چیف جسٹس صاحب کے موبائل اٹھا کے پھینکنے کا تذکرہ نہ کیا مجھے آپ پر اتراز ہوگا بہت نہیں نہیں مجھے ایک عزارش یہ ہے عزارش یہ ہے کہ آج جو ہم کشمیر پہ کل بات کر لیں گے آپ چیف جسٹس پہ بات کریں گے نہیں نہیں کشمیر پہ بھی ہم بات کریں گے دیکھئے چیف جسٹس صاحب کا مینرزم کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک جج جو اس وقت پروسیڈنگز چل رہی ہوں چاہے وہ چیف جسٹس ہیں ان کو یہ پاس اختیارات ہیں جو چاہے انسٹرکشنز دے سکتے ہیں جو چاہے حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں لیکن to perform in a manner کہ اس جج کی تظلیل ہو رہی ہو مجھے اس پر اتراز ہے مجھے حق رکھتا ہوں اپنا اتراز کرنے کا میں as a journalist بھی اور as a پاکستانی شہری بھی دیکھئے ٹیلی فون کا پڑا ہونا اور ٹیلی فون کو باقیدہ استعمال کرنا وہ ٹیلی فون پڑا ہوا تھا اس کی کوئی بھی انٹرپیٹیشن آپ کر لیں میں ماننے کے لئے تیار ہوں اس پر کوئی میسیج آنا تھا اس پر کسی نے اپنے کیس کا فیصلہ کروانا تھا سب میں مان لیتا ہوں مگر خود چیف جسٹس صاحب نے لاہور ریجسٹری کی ایک پرسیڈنگ میں اپنی جیب سے موبائل اٹھا کے نکال کے اور اس پر سے ایک باقیدہ میسیج پڑھ کے سنا ہے unless you switch on the mobile you cannot read the message اب یہ ایک تو دونوں ایک سے ہیں نہیں سب کیسے ہیں میرے لاہور میں جو میرے کلیگ ہیں ایف ایش شہزاد صاحب وہ سپریم کورٹ کی ہر پروسیڈنگ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ ریپورٹر ہیں میں نے ان سے پوچھا ان سے بات کی اس جیسے یہ موضوع سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کوئی بھی جج اپنا موبائل کمرے میں نہیں لے کے آتا سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں کسی عام سائل کا بولے تو جرمانہ ہوتا ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس اپنا موبائل نہیں لے کے آتے وہ اس دن سپیشل ہی لے کے آئے تھے کیوں ایک میسیج دکھانے کے لیے کیوں انہوں نے قانون کو توڑ دیا اس طرح سے دیکھا دیکھا قانون استعمال نہیں کیا نہیں انہوں نے استعمال کیا قانون کو سپر میسیج دکھایا بند کر کے واپس آپ نے اپنے کلیگ کا منشن کر دیا میرے بھی ایک کلیگ ہے جامین صاحب وہ میرے ساتھ کے انکر ہیں بہت سینئر آدمی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک جج کے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہے جج کا فون استعمال ہوا ہے اس کمرے میں جب چیف جسٹس وہاں کھڑے تھے تو اس کی ٹون بجھی تھی جس پہ انہوں نے کہا یہ کیوں استعمال ہوا ہے ٹھیک کیسے یہ میرا موبائل یہاں ٹیبل پر رکھا ہے اسی طرح وہ موبائل ان کی ٹیبل پر موجود تھا جج ایک عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر اتراز نہیں ہے کہ ان کے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا اور چیف جسٹس کا رائٹ ہے کہ وہ انہیں کہے یہ پیغام ہے تمام عدلیہ کے لیے کہ آپ اپنا موبائل اپنے مینر نمپر اتراز وہ ٹھیک ہے وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں مینر نمپر رکھو بھائی جی میں رکھ لو بند کر لو جی کل سوم بی بی کی آپ کیا کہتے ہیں آپ کا تو رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ دیکھئے ان کے بارے میں ان کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے اور بہت کچھ بہت ہی دل دکھا دینے والی باتیں ہیں ہر ایک کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے ہر ایک کی ہاں بیماری ہوتی ہے سب برابر ہے جی جس نویت کا ڈرامٹائز کر کے اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مؤخر کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میں نہ اس کو سبسکرائب کرتا ہوں اور نہ ہی جس دنیا میں وہ اس وقت ہیں یعنی لندن میں وہاں اس طرح کا ہوتا ہے وہاں کوئی ڈاکٹر کوئی حضبطال منور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تینکیو بخار شاہ تینکیو ناظرین ماں ماں ہوتی ہے کل سوم نواز شریف اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرستی دے میں بھی جانتا ہوں بخار شاہ بھی انہیں جانتے ہیں بہت نرم بہت نرم اتنی اچھی خاتون جن سے مل کے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور وہ صحت مندوں کے واپس آئیں آج تک کے لیے اتنا ہی شعب الدین اور سلیم بخاری کو اجاز دیجئے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ